بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایمبیگیویٹی کے بارے میں کہ ایمبیگیویٹی کیا ہوتا ہے لینگویسٹکس میں ایمبیگیویٹی کیا ہوتا ہے اور اس کے جو ٹائفز ہے دو سٹرکچرل ایمبیگیویٹی اور لیکزیکل ایمبیگیویٹی اس کے بارے میں بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے کیونکہ جب آخر تک آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا اور اگر آپ بیچ میں چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کچھ اچھا چیز اور امپارنٹ چیز آپ اس ویڈیو میں مس کریں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو امبیگیوٹی کیا ہے امبیگیوٹی is the word, praise or statement which contains more than one meaning وہ word, وہ praise یا وہ statement جو کہ ایک سے زیادہ معنی ہمیں دیتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو امبیگیوٹی کہا جاتا ہے اور جب کوئی word یا praise یا statement جب ایک سے زیادہ مطلب دیتے ہیں ایک سے زیادہ معنی دیتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے یہ confusion پلاتا ہے مطلب ایک word ہے اس کے دو meanings ہے تو ہم confused ہوں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے یا پھر یہ ہے تو ان کو امبیگیوٹی کہا جاتا ہے examples بھی ہم اس کے دیں گے تو examples سے اچھی طرح یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے گا جیسا کہ میں نے پہلی بھی آپ کو بتایا کہ دو types ہے ambiguity کے ایک کو کہا جاتا ہے structural ambiguity اور دوسری کو lexical ambiguity کہا جاتا ہے تو structural ambiguity کیا ہے وہ statement یا وہ sentences جس کی جو ہے نا ایک سے زیادہ meaning ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو structural ambiguity کہا جاتا ہے یعنی sentence کی structure ایسی ہوتی ہے جو کہ ambiguous ہوتی ہے یعنی ایک سے زیادہ مطلب ہمیں دیتے ہیں اس کے example ہے یہاں پہ the why saw the man with a telescope تو یہاں پہ اس کے مطلب دو ہے کیسے دو ہے کہ the why saw the man with a telescope تو یہاں ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس بوائے کے ساتھ اس لڑکے کے ساتھ ایک telescope تھا اور اس telescope کو use کرتے ہوئے انہوں نے اس آدمی کو دیکھا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے اور دوسرا جو مطلب ہے اس sentence کا وہ کیا ہے کہ بوائے کے ساتھ کچھ نہیں تھا بوائے نے صرف دیکھا اور وہ جو آدمی تھا جو man تھا اس کے ساتھ telescope تھا اور بوائے نے صرف ان کو دیکھا کہ اس man کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ telescope ہے دو مطلب اس کے بن جاتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا دوسرا جو example ہے structural ambiguity کے وہ ہے کہ the mother fight her daughter because she was drunk تو یہاں پہ اس کے بھی دو مطلب بن جاتے ہیں دو meanings اس sentence کے بن جاتے ہیں کیسے بن جاتے ہیں ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ماں تھی یعنی the mother fight her daughter because she was drunk ان کی ماں جو ہے وہ پی چکی تھی تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کو مارا ایک مطلب تو یہ ہو جاتا ہے یہ بن جاتا ہے اس sentence کا اور دوسرا جو بن جاتا ہے وہ یہ بن جاتا ہے کہ اس اس مدر کی جو ڈاٹر تھی جو بیٹی تھی ان کی انہوں نے وہ پی چکی تھی تو اسی وجہ سے ان کی ماں نے ان کو مارا کہ آپ نے کیوں پیا ہے تو اس کی بھی اس طرح دو دو جو ہے من جاتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا اب جو ہے لیکزیکل ایمبیگیوٹی کیا ہوتی ہے لیکزیکل ایمبیگیوٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جب ون ور اینا پریز ہیز مور دن ون میننگ جب کیا ہو جاتا ہے جب ایک پریز ہے ان میں صرف ایک ورڈ ہے اور اس ورڈ کی ایک سے زیادہ میننگ ہے تو اس کو وہ بھی جو ہے ایمبیگوٹی ہو جاتا ہے وہ بھی ایمبیگیوٹی پیلاتا ہے اوکے ایمبیگیوٹی رائس کر دیتا ہے اوکے کیسے رائس کر دیتا ہے ہمارا ساتھ ایک ایزامپل ہے کہ دس ویل میک یو سمارٹ تو یہاں پہ جو سمارٹ ورڈ ہے اس کی دو میننگ سے ایک میننگ تو یہ ہے کہ سمارٹ باڈی اور دوسرا ہے کلیور تو جب کوئی ریڈر اس سنٹنس کو دیکھتا ہے کہ دس ویل میک یو سمارٹ تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب سمارٹ باڈی ہے سمارٹ کا یا پھر کلیور ہے تو اس سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس سنٹنس ایس ایمبیگوز اوکے پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتانا بول گیا کہ وہ سنٹنس جس کے ایک سے زیادہ میننگ ہو دو میننگ ہو یا دو سے بھی زیادہ ہو تو ان سنٹنس کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم ایمبیگوز سنٹنس کہتے ہیں یعنی ایمبیگویٹی اس سنٹنس میں یا کوئی ورڈ ہوتی ہے اس سنٹنس میں یا کوئی پریز میں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ایمبیگوز سنٹنس کہا جاتا ہے یا پھر ایمبیگوز ایمبیگوز ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں جب وہ لیگزیکل ایمبیگویٹی ہو اور دوسرا جو لیگزیکل ایمبیگویٹی کا جو دوسرا ایکزامپل ہے وہ بھی یہاں ہے کہ ایڈ دی بینک ایڈ دی بینک کی ایک پریز ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بینک ورڈ ہے اس کی بھی دو میننس ہے کیسے دو میننس ہے ایک تو اس کا میننگ یہ ہے کہ وہ بینک جس میں لوگ پیسے ڈالتے ہیں پیسے رکھتے ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے بینک اور دوسرا جو میننگ ہے اس کا پانی کے ایک سائٹ پر کوئی شخص ہے ایڈ دی بینک یعنی پانی کے سائٹ پر یا اس کا یعنی ساحل جس کو ہم کہتے ہیں اور دو میں تو اس کی بھی جو ہے اس پریز میں اس ورڈ بینک کی جو ہے بھی دو میننس ہے جو کہ بھی میں نے آپ کو بتائے تو یہ تھی چند باتیں جو کہ آج اس فیریو میں ہم نے ایمبیگیوٹی کے بارے میں کی امید رکھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ کو آپ سے آخر میرے کی ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کے بارے میں جان سکیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں بہت شکریہ